ہیلو اینڈ ویلکم بیک میں آپ کا دوست چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل فارمر تو یہ ہماری دیری فارم کی ویڈیو ہے جس میں ہم سیل پرچیس کا کام کرتے ہیں تو اسی میں ہم پہلی نمبری گاہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ابھی بالکل خرد کے آئی ہوئی ہیں اور یہ ایچ ایف کروس بریڈ میں ہیں اپنے ایریے کی ہیں لوکل کی یو پی کی ڈسٹک جالون کی ہیں یہ اور اپنے گھر پہ ہی ہم سیل پرچیس کا کام کرتے ہیں اور یہ ہے دوسرے نمبری گاہ ایچ ایف کروس بریڈ ہے یہ گاون گاہ ہے یعنی دو چار دس دن میں بچہ دے دے گی اور وہ والی تھی جو پہلے نمبر کی وہ بچے والی گاہ ہے جو کی ابھی اس سمائے آٹھ سے دس لیٹر دودھ ایک ٹائم کا تیار کر رہی ہے یعنی دو ٹائم کا بیس لیٹر دودھ یہ بھی گاہ سیکنڈ لیکٹیسن کی ہے اور پہلے نمبر کی جو ہم نے بچے والی دکھائی تھی وہ بھی سیکنڈ لیکٹیسن کی ہے دونوں ایچ ایف کروس بریڈ میں ساندار گاہ ہیں تو جو بچے والی گاہ ہے اس کا ہم ابھی لائب ملکنگ آپ کو پورا دکھائیں گے اور کافی اچھے ریٹ میں ہے جو پہلے آپ لائب ملکنگ دیکھئے اس کے بعد ہم لائب ملکنگ چلتی رہے گی اور اسی میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیلز دیتے رہیں گے اس گاہ کی جس کی ملکنگ ہو رہی ہے اس کا دونوں ٹائم کا بیس لیٹر دودھ بتایا گیا ہے اور یہ پوری در کے ساتھ میں آپ کو اڑتیس ہجار روپائے ماتر کی گائے آپ کو دے دی جائے گی یہ نگوسریبل پرائز ہیں جو تھوڑا بہت آن ٹیبل پر بیٹھ کر کمیا جادہ ہو جائیں گے اور یہ لائب ملکنگ اس کی ہو رہی ہے پوری ویڈیو میں ہم دکھا دیں گے بہت اچھی موٹی دھار اس کی دونوں طرف سے بیٹھ کے آپ دھو سکتے ہیں لوئی آپ باندھ ہیں یا نہ باندھ ہیں چھٹا بہت ہی ساندار طریقے سے یہ دھلتی ہے کافی ساندار اڈا ریش کا اور بڑی ایکوالٹی کی ایچ ایف کروس بریڈ میں ہے جو کی اپنے ایریا میں بڑیہ سے چلتی ہے ہمارے ایریا میں یو پی میں تو ابھی آپ اس کو ملکنگ سروع ہو گئی ہے دیکھتے ہیں کتنا دون نکالتی ہے کافی ساندار گائے ہیں اور جو ابھی گابن ہے جو بچہ دینے والی ہے لگ بگ میں آٹھ سے دس دن لے گی بچہ دینے میں وہ بھی کافی ساندار گائے ہیں اس کا لگ بگ میں اٹھارہ لیٹر انہیس لیٹر دن کا دودھے سیکنڈ لیکٹیشن کی ہے اس کا بھی ایسے ہی انتالیس آجار روپائے اس کی قیمت ہم مانگ رہے ہیں تو جس کسی بھی فارمر کو اگر لینا ہو تو ہمارے ڈسکرپسن میں نمبر مل جائے گا اسکرین پر بھی نمبر یہ چلا دیا جائے گا تو ان سے سمپر کر کے واتس اپ نمبر سمپر کر کے اپنا آپ گائے کو کھری شکتے ہیں اگر ہمارے آس پاس کے ایریا کے ہیں یا جہاں سے بھی آپ کو لگے آپ پاس ہو آپ کو آنے میں آسانی ہو تو آپ ہماری گائے کھری شکتے ہیں تو یہ کافی شاندار طریقے سے اس کی ملکنگ ہوتی ہوئی آپ دیکھ شکتے ہیں آڈر کی کوالٹی بھی کافی شاندار ہے اور اسے دونوں طرف سے بھی دھو رہے ہیں دیکھئے بالٹی بھر کے آ چکی ہے بالکل کافی بڑیا بہت ہی سیدھی ہے ایک دم گو کے طریقے سے بہت موٹی دھار گول دھار ساندار بہت ہی بڑیا دیکھئے ایک بالٹا بڑ چکا ہے دوسرا دے دیا گیا ہے بہت ہی بڑیا تب تک ہم ملکنگ انجوائی کی دی تب تک ہم آپ سے پھر ماتتے ہیں بہت ہم ملکنگ موسیقا تو ملکنگ پوری ہو چکی ہے اب آپ کو پورا ملک ہم ماب کے دکھاتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کتنا ملک نکلا ہوا ہے اور گائے میں لگ بگ دو لیٹر ملک ہم نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ جو بچہ ہے اس کو بھی بلانا ہوتا ہے تو اتنا دو تو چھوڑنا ہی ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس میں کتنا ہوتا ہے ایک سات لیٹر کی بالٹی ہے ایک پانچ لیٹر کی بالٹی ہے یہ بھی اسی کین میں ناپ کے ہاں فینہ تھوڑا مار دو اس کا فینہ ماننے کے بعد پھر نماپ دیں سات لیٹر کی بھی 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 چلو ٹھیک ہے ماں پی ایک دو تین چار چی ساڑھے آٹھ لیٹر کافی سانتہ تاہر کسی کو بھی لے ناوٹ ڈسکریپسن لیں گا آپ دیکھ سکتے ہیں تینکیو فر ورچنگ